اور اب سنو گنگا جملی تحضیب کیا ہے اُن دیغوں میں آج ایک ہزار سال ہو گئے ان دیغوں میں گوش نہیں پکایا گیا حالانکہ ہمارے پاس صرف بکرے ہی حلال نہیں ہیں ہمارے پاس صرف مرغیاں ہی حلال نہیں ہیں ہمارے پاس گائی بھی حلال ہے بیل بھی حلال ہے نہ اس کے اندر نہ گائی پکائی گئی نہ بیل پکایا گیا نہ بکرا پکایا گیا نہ مرغی پکایا گیا غریب نواز نے کہا خبردار اس میں گوش نہیں پکے گا کیونکہ میرے دربار میں کچھ ایسے لوگ آتے ہیں جن کے مذہب میں ان کو گوش منع ہے تو میرے دربار میں آئے اور کسی مذہب والے کا دل توڑ جائے تو سرکار غریب نواز نے کیا کیا آپ کے دور کا ایک بڑا پیارا واقعہ سنیں گے تو ایمان تازہ ہو جائیں گے میرے غریب نواز کی بارگاہ میں ایک غیر مسلم آیا آج تم سمجھ رہے ہو نا ہندوستان میں جو گنگا جمنی تہذیب بنیوی ہے ایک کروڑ اختلافات کے باوجود بھی الحمدللہ کوئی مسلمان کسی ہندو سے دشمنی نہیں کرتا نہیں کرتا اور کوئی ہندو سوائے چند کو چھوڑ کے ہندوستان کے اندر آج بھی کروڑوں میں بہت بڑی تیدات میں ہندو ہیں لیکن ہندو بھی مسلمان سے نفرت نہیں کرتا یا گنگا جمنی تہذیب ہیں میں روز آنا صبح شام اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے آتے جاتے ہندووں کے بیچ میں چھے میرا معاملہ پورا مگر آج تک کوئی ہندو میں گدھاڑی کی وجہ سے نہیں ستایا میرے امامیں اور ٹوپی کی وجہ سے کوئی ہندو میرے ساتھ غلط حرکت نہیں کر رہا کیونکہ آج بھی ہمارے ملک کے اندر انسانیت زندہ ہے انسانیت زندہ ہے انسانیت زندہ ہے آج بھی ہند کے اندر مسلمانوں کے اندر غیر مسلموں کے اندر یہ ہمارا ملک ہے خود ہمارے ملک کی بات لے لیجیے اگرچہ کہ ہمارا ملک اسلامی ملک نہیں ہے لیکن یہاں پر مسلمانوں کی اتنی بڑی تعداد ہے وہ کسی اسلامی ملک کی تعداد سے کم نہیں ہے بلکہ چار گناہ بڑی ہے ہندوستان میں اگر ایمانداری سے دیکھ لیں تو بہت کروڑ مسلمان ہیں بیمانی سے بھی دیکھ لیے تو بیس کروڑ تو ہے کیا بیس کروڑ مسلمان ہونا کوئی بچوں کا کھیل سمجھ رہے ہیں جہاں کی اگر عرب کے کنٹریز کو دیکھے تو چار کنٹری کے مسلمان ملائے تو بیس کروڑ نہیں ہوتے یا ایک کنٹری کے اندر اتنے مسلمان ہیں پھر اس کے علاوہ بازو میں دیکھو پاکستان مسلمانوں کا ملک بنگلہ دیش مسلمانوں کا ملک انڈونیشیا مسلمانوں کا ملک افغانستان مسلمانوں کا ملک پھر اس کے علاوہ اور آباد دیتے چلے جاؤ جو جو ممالک اس میں مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد ہے نیپال میں مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد ہے دیگر ممالک کے اندر مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد ہے یہ ایشیا کے اندر جبکہ یہاں حضور تشریف نہیں لائے اس زمین کو پوچھو کہ اس زمین پر ایک ہزار سال تک مسلمانوں نے راج کیا ہے کتنے ہزار سال تک زور سے بولو ایک ہزار سال تک مسلمانوں نے اس زمین پر راج کیا ہے کیسے کیا یہ جو پورے ایشیا میں آج تم کو مسجد نظر آ رہی ہے یہ جو مینار نظر آ رہے ہیں یہ جو خران خانی نظر آ رہی ہے یہ جو مدرسے نظر آ رہے ہیں یہ جو درگاہ نظر آ رہے ہیں یہ جو خانخہ نظر آ رہی ہے یہ جو دینیات نظر آ رہا ہے اس لئے ہم نے تاج بحل بنایا عبادت کی بنیاد پہ تھے اس لئے چامہ مسجد بنایا عبادت کی بنیاد پہ تھے اس لئے چار مینار بنایا عبادت کی بنیاد پہ تھے اس لیے ہم نے خطب مینار بنایا اگرچہ کہ مینار میں عبادت نہیں مگر قرآن کی آیات کو تحریر کر کے بتا دیا کہ یہ مینار کسی مرد کے لیے نہیں ہے مصطفیٰ کے دین کا علمبردار بن کے کھڑا ہوا نار تکبیر نار رسالات نار رسالات خواجہ کا ہندوستان خواجہ کا ہندوستان ہندوستان کا سننے مسلمان نار تکبیر مسئلوں کو سمجھو مسلمانوں تاج محل آباد ہے آج کیونکہ اس پہ خورانی آیات لکھی ہوئی ہے اندر بیگم کا مزار بہانہ ہے حقیقت میں خوران کا مخام بتانا ہے ہاں تم لگا سمجھے نہیں خالی مہت سمجھا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ 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 رب العربي سلسلام علیکم سلام والسلام والسلام والمجیل کرinner وَعَلَىٰ أَغْلِهِ وَأَصْحَابِهِ يَجْبَعِنَ الْأَقْرَضِينَ أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا وَعَلَىٰ مُحَمَّدًا وَعَبُدُهُ وَرُسُولُهُ سَحَانَ اللَّهِ وأشهد أن لا محمدًا وابده ورسولُه أَمَّا بَعْضُ فَأَعُوذُ بِاللَّهِ بِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بسم الله الرحمن الرحيم قَالَ عِفْرِيتٌ مِّنَ الْجِنِّ أَنَا آتِيْكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ تَقُومَ مِنْ مَقَابِكَ وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَبِيلٌ هَبِيدٌ وَقَالَ الَّذِي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِنَ الْكِتَابِ أنا آتِيْكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ يَرْتَدَّ إِلَيْكَ تَرْفُكَ فَلَمَّ أَرَاهُ مُسْتَقِرًا عِندَهَ قَالَ هَذَا مِنْ فَضُلِ رَبِّي صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونهد ولا ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله والحمد لله والحمد لله رب العالمين ادنان سٹوڈیو بازار روڈ چاندہ میٹا محترم سامعین اکرام مؤزز بزرگ حضرات اور نوجوان ساتھیو بالخصوص اسٹیج پر جلوہ افروز جلیل الخضر و عرماء اکرام خطباء عظام ناتخان حضرات دانشوران قوم و ملت محبان اہل سنت یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاک لاک شکر و حسان ہیں اور اس کے پیارے حبیب رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ و عالی و صحبہ وسلم کی لطفعی نایت ہے کہ آج آپ کے اس دیارے محبت میں چھند وارا راجستان کی اس بابرکت زمین پر چھند وارا مدیہ پردیش کی اس بابرکت زمین پر آپ عاشقان رسول محبان اولیاء غلامان غوثِ عظم و غلامانِ غریب نواز کے درمیان میں حاضر ہونے کا موقع نصیب ہوا ہے اللہ رب العزت کا کروڑ کروڑ احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے آج ہمیں ہندوستان کے ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کے عظیم ترین اولیاءِ کاملین میں جس ذاتِ برکت کا شمار کیا جاتا ہے حضور سیدنا خاجہ معین الدین چشتی عطائے رسول ہند الولی کی اس مبارک ذات کی طرف منصوب کانفرنس سے ہم سب کو جمع ہونے کی خطاب کی سماعت کی سعادت نصیب ہو رہی ہے اللہ رب العزت کا کروڑ ہا کروڑ ہا احسان ہے کہ آج ہم سرکار غریب نواز کی یاد میں یہاں پر جمع ہوئے ہیں معزز سامین اکرام انشاءاللہ العزیز عنوان کے مطابق گفتگو ہوگی اور کچھ اصلاحی گفتگو بھی آخر میں ضرور کی جائے گی میں جلسہ کرانے والے منتظمین کو دل کی گہرائیوں سے مبارک بات دیتا ہوں جنہوں نے سرکار غریب نواز کی محبت میں ایک بہت عظیم الشان اشتماع یہ جلسہ یہ کانفرنس انہوں نے منقد کیا دیکھئے دوستو بازار روڈ چاندہ میٹا آپ کو ایک بات اچھی طرح سرکار غریب نواز کے تعلق سے ہر مسلمان کو جان لینا چاہیے عرب کی دنیا میں اسلامی کنٹریز ہے تو یہ بات ہمیں سمجھ میں آتی ہے کیونکہ عرب کی دنیا پر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسلام نے بہت محنت کی ہے بیسے تو حضور رحمت اللی العالمین ہے ساری کائنات کی آقا ہے لیکن ظاہری طور پر اللہ تبارک و تعالی نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور اقدس میں جہاں جہاں اسلام کو اللہ نے غلبہ عطا کیا آج چودہ سو سال کے بعد بھی وہاں پر اسلام کو غلبہ نصیب ہے جیسے کہ عرب کی دنیا میں آپ خطر لے لیجئے عمان لے لیجئے آپ فلسطین لے لیجئے آپ سعودی عرب لے لیجئے دبائی لے لیجئے یہاں پر اسلامی ملک ممالک ہیں عراق اسلامی ملک ہے ایران اسلامی ملک ہے یہ عرب کی دنیا ہے اور یہاں پر اسلامی ممالک ہے یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کیونکہ یہ زمین پر صحابہ اکرام نے بھی محنت کی اہلِ بیتِ اتھار نے بھی محنت کی اور جلیل القدر تابعین تب تابعین اولیاءِ کاملین نے بھی اس زمین پر محنت کی یہ بات تو بات سمجھ میں آتی ہے میں بہت بڑی بات آپ کو سمجھا رہا ہوں آپ توجہ کے ساتھ سنیں گے تو آپ کا ایمان تازہ ہو جائیں گا آپ کو غریب نواز کا مقام معلوم ہوں گا آپ کو اور ہم یہ بات اب تک آپ کی پوری لائف میں کبھی نے سنے آپ آپ ذرا غور کیجئے گا عرب کی دنیا میں رسول اللہ بھی تشریف لائے رسول اللہ کے کموں بیش دیڑھ لاکھ صحابہ وہاں پر محنت کیے اہلِ بیتِ اتھار محنت کیے تابعین محنت کیے تب تابعین محنت کیے آپ ذرا غور کر کے دیکھئے امامِ آزم بھی اسی عرب کی زمین پر پیدا ہوئے امام شعفعی بھی وہیں پر پیدا ہوئے امام مالک بھی وہیں پیدا ہوئے امام احمد بن حنبل بھی وہیں پیدا ہوئے امام بخاری کا مزار بھی وہیں پر ہے امام ترمیزی کا مزار بھی وہیں ہیں امام ابنِ ماجہ بھی وہیں ہیں امام ابو داود بھی وہیں ہیں امام نسائی بھی وہیں ہیں مفسرین بھی وہیں ہیں محدیسین بھی وہیں ہیں محققین بھی وہی ہیں تو اب اگر وہاں اسلامی ملک ہے تو بات سمجھ میں آتی ہے وہاں کوئیت ہے بات سمجھ میں آتی ہے کم کہی کو کر دیا یار آرے یار تم انگلی نہ کوئی کرو رہنے دو یار تو وہاں اسلامی ملک ہے یہ بات سمجھ میں آتی ہے وہاں اومان ہے یہ بات سمجھ میں آتی ہے وہاں کوئیت ہے وہاں خطر ہے وہاں سعودی عربیہ ہے وہاں دوبائی ہے وہاں پر اسلامی ممالک ہے یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے لیکن یہاں آن جو ایشیا کا یہ جو خطہ ہے آپ یہاں اگر خور کر کے دیکھیں تو یہاں بھی اسلامی ملک ہے خود ہمارے ملک کی بات لے لیجیے اگرچہ کہ ہمارا ملک اسلامی ملک نہیں ہے لیکن یہاں پر مسلمانوں کی اتنی بڑی تعداد ہے وہ کسی اسلامی ملک کی تعداد سے کم نہیں ہے بلکہ چار گناہ بڑی ہے ہندوستان میں اگر ایمانداری سے دیکھ لے تو بہت کروڑ مسلمان ہیں بیمانی سے بھی دیکھ لیے تو بیس کروڑ تو ہے کیا بیس کروڑ مسلمان ہونا کوئی بچوں کا کھیل سمجھ رہے ہیں جاکہ اگر عرب کے کنٹریز کو دیکھے تو چار کنٹری کے مسلمان ملائے تو بیس کروڑ نہیں ہوتے یا ایک کنٹری کے اندر اتنے مسلمان ہیں پھر اس کے علاوہ بازو میں دیکھو پاکستان مسلمانوں کا ملک بنگلہ دیش مسلمانوں کا ملک انڈونیشیا مسلمانوں کا ملک افغانستان مسلمانوں کا ملک پھر اس کے علاوہ اور آباد دیتے چلے جاؤ جو جو ممالک اس میں مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد ہے نیپال میں مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد ہے دیگر ممالک کے اندر مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد ہے یہ ایشیا کے اندر جبکہ یہاں حضور تشریف نہیں لائے نہیں سمجھے غلط جگہ بین بجا رہا ہوں بیچ میں تو بعض لوگوں آئیوں نے گھور کے دکھا رہا ہوں کانزل آئے رہے ان کو ایسا گھور کے دکھا رہا ہوں یہاں تو حضور تشریف نہیں لائے یہاں غوث آزم بھی نہیں آئے یہاں علی المرتضی بھی نہیں آئے یہاں امام حسین بھی نہیں آئے یہاں امام حسن بھی نہیں آئے یہاں تو امام آزم بھی نہیں آئے یہاں تو امام بخاری بھی نہیں آئے مگر پھر یہ مسلمانوں کی اتنی بڑی تعداد کہ مسلمانوں کے ملک بھی بن گئے اور اگر ملک مسلمانوں کا نئی بھی ہے تو کموں بیش بیش کروڑ مسلمان جس ملک کے اندر رہتے ہو اتنے مسلمان یہاں پر کہاں سے آئے جبکہ نہ کوئی محدث آیا نہ مفسر آیا نہ کوئی یہاں پر امام آیا نہ کوئی صحابی آئے نہ کوئی تابعی آئے نہ کوئی پیغمبر آئے پھر بھی یہاں اتنے مسلمان کہاں سے آئے تو جواب میرا ایک مہین و تین آگئے تو پورے خطے کو کلمہ پڑھا کے مسلمان کر دیں نعرے تکبیر نعرے تکبیر نعرے رسالت خواجہ کا ہندوستان خواجہ کا ہندوستان خواجہ کا ہندوستان ہندوستان کا سننے مسلمان واہ ماشاءاللہ بات سمجھ میں آئی مسلمانوں یہاں میرے مصطفیٰ کا بیٹا آیا فاطمت الزہرہ کا لال آیا علی المرتضیٰ کے جگر کا پارا آیا حسینی خون کی محبت کا نشہ لے کر آیا اور آیا تو آیا سنو مسلمانوں آج لوگ فتوے لکھ کے ہشار بن رہے فتوے دیکھ اے میں مفتی آبی اچھی چھو رہے تو چھو بیٹ نالائخ فتوے دیکھ اتنے ہشار ہی کرتا درہ ہشار خوم کو تو اسلام سے باہر کر رہا سنیوں کو جو ہے سلے کلی بنا رہا مسلمانوں کو کافر بنا رہا لوگوں کو دین سے نکال کے تو جو ہے اپنے آپ کو اللہ ماں بول رہا ظالم سن تو فتوے دیکھے کسی کو کلمہ نہیں پڑایا مگر میرا خاجہ آیا تو ایک دو کو نہیں پچیس پچاس کو نہیں ہزار دو ہزار کو نہیں میرے مہین و دین نے صرف اپنا چہرہ دکھا کر نوود لاکھ کو کلمہ پڑایا صرف صرف اپنا چہرہ دکھا کر فتوہ دکھا کر نہیں تلوار دکھا کر نہیں خنجر دکھا کر نہیں اپنے خون کا رنگ بتا کر اپنے چہرے کا جلوہ دکھا کر ایک دو کو نہیں نوود لاکھ کو کلمہ پڑایا وہ دور غریب نواز میں نوود لاکھ تھے اور یہ چلتے چلتے چودویں صدی میں وہ نوود لاکھ پھیلنے لگے تو ادھر پاکستان بن گیا ادھر بنگلہ دیش بن گیا ادھر انڈونیشیا بن گیا اور ادھر آئے تو ہندوستان میں بیس کروڑ کی تیداد میں پہل گیا یہ ہے میرے مصطفی میرے مصطفی جانِ رحمت کے نوازے کی کرامت یہ غریب نواز کا صدقہ ہے جو آج مسلمان بن گئے بیٹھے ہونا مسلمانوں یہ غریب نواز کا صدقہ ہے اچھا اور ایک بات سناؤں جب تک غریب نواز نہیں آئے تھے جب تک نہیں آئے تھے غریب نواز یہ کفرستان تھا ادنان سٹوڈیو بازار روڈ چاندہ میٹا یہ مدیہ پردیش والے غلط فہمی میں ہندوستان غریب نواز کے لیے آئے غلط فہمی آپ کی ہندوستان ہند کے لیے آئے غریب نواز ہند کے لیے آئے غریب نواز کو سلطان ہندوستان نہیں بولا جاتا سلطان الہند بولا جاتا ہے اور غریب نواز کو جو سلطان الہند کہتے ہیں نا یہ ہند میں صرف ہندوستان نہیں ہے یہ ہند میں ہندوستان بھی ہے یہ ہند میں پاکستان بھی ہے یہ ہند میں بنگلہ دیش بھی ہے یہ ہند میں بھوٹان بھی ہے یہ ہند میں نیپال بھی ہے یہ ہند میں افغانستان بھی ہے یہ ہند میں انڈونیشیا بھی ہے یہ ہند میں پورا ایشیا ہے پورا ایشیا ہے پورا ایشیا ہے یہ ہند کے اندر اور میرے غریب نواز آج صرف ہندوستان کے لیے نہیں آئے یہ جو پورے ایشیا میں آج تم کو مسجد نظر آ رہی ہے یہ جو مینار نظر آ رہے ہیں یہ جو قرآن خانی نظر آ رہی ہے یہ جو مدرسے نظر آ رہے ہیں یہ جو درگاہ نظر آ رہے ہیں یہ جو خانخہ نظر آ رہی ہے یہ جو دینیات نظر آ رہا ہے خسم رب زلجلال کی یجمیر والے پیر کا صدقہ ہے یجمیر والے داتا کا صدقہ ہے نارے تکبیر نارے تکبیر نارے رسالت خواجہ کا ہندوستان ہندوستان کا ایک ہی راجہ ہندوستان کا ایک ہی راجہ نارے تکبیر نارے رسالت مسلکِ عالی حضرت ماشاءاللہ سبحاناللہ مسلمانوں مسئلہ کو سمجھو دین سمجھ کا نام ہے سلطان الہند ہے آپ آپ سلطان ہندوستان نہیں ہیں صرف صرف ایک خطے کے لئے سلطان نہیں ہے پورے ایشیا کے لئے سلطان ہے میرے غریب نواز سلطان الہند ہے یہ ہند جو ہے ایشیا کو کہا جاتا ہے پورا اب درہ سنو مسلمانوں اور بڑی بات ارس کر رہا ہوں اب یہ کچھ ایسے حالات بنے ہماری ناپکاریوں بدکاریوں خطاؤں لغزشوں سیاہ کاریوں کی وجہ سے کہ اب مسلمان کمزور ہو رہا ہے ورنہ مسلمانوں اس زمین کو پوچھو کہ اس زمین پر ایک ہزار سال تک مسلمانوں نے راج کیا ہے کتنے ہزار سال تک زور سے بولو ایک ہزار سال تک مسلمانوں نے اس زمین پر راج کیا ہے کیسے کیا تلواروں کے بلبوتے پر نہیں کیا مسلمانوں نے راج کیا تو بم اور میزائلوں کے بلبوتے پر نہیں کیا غریب نواز آئے تو غریب نواز وہ اخلاق لے آئے جو مدینے والے مصطفیٰ نے عرب والوں کو عطا کیا تھا غریب نواز آئے تو نبی کا ٹھلوا بن کیا ہے نبی کی تصویر بن کیا ہے نبی کی تشریح بن کیا ہے نبی کا خلاپ انکر آئے غریب نواز آئے تو سر پر امام آئے مصطفیٰ سجا کے آئے لوگ دیکھتے غریب نواز کو تھے مگر یاد مدینے والے مصطفیٰ کو کیا کرتے تھے لوگ جلوا غریب نواز کا دیکھتے تھے مگر طریقہ مصطفیٰ کا نظر آتا تھا میرے نبی نے اپنے اخلاق دکھا کر جو کلمہ پڑھایا غریب نواز نے وہی اخلاق وہی کردار وہی اسواہ وہی رحمیان بتائی تو ایسا ہوا کہ ایک ہزار سال تک مسلمان اس دھرتی پر راج کرتے رہے اور نبی کا کلمہ پڑھتے رہے دنیا والوں کو پڑھاتے رہے اللہ 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 خوبہو سرکار کی تصویر بن گیا ہے غریب نواز سرکار کا جلوہ بن گیا ہے غریب نواز نبوت نہیں تھی غریب نواز میں مگر نبوت کا فیضان تھے غریب نواز سرکار کی دعا اور حکم لے کر آئے تھے غریب نواز دنیا دیکھتی غریب نواز کو تھی مگر جلوہ رسول اللہ کا نظر آتا تھا میرے پیارو ایک ہزار سال تک حکومت کیاں پہ ایک ہزار سال تک اور اچھا ہوا ہوا ہمارے لوگاں کیا کرے معلوم جاتے جاتے اچھے کامہ کر کے گئے تھوڑے ہمارے مسلمانہ بھی بہت ہشار لوگاں ہیں جاتے جاتے اچھے کامہ کر کے گئے تاج محل چھوڑ کے گئے تاکہ پتا چلے ہم تھے یہاں سبحان اللہ تاج محل چھوڑے بتانے کے واسطے چھوڑے میاں بھائیوں کا راش تھا جاتے جاتے خطوب منار چھوڑ کے گئے جاتے جاتے دلی کی جامہ مسجد چھوڑ کے گئے جاتے جاتے دلی کا لال خلا چھوڑ کے گئے جاتے جاتے چار منار چھوڑ کے گئے جاتے جاتے مکہ مسجد چھوڑ کے گئے ہم نے پوچھا وہ یہ کیوں چھوڑ کے گئے تو کب تک یہ خائم رہے گا گواہی دیتا رہے گا ہم تھے ہم تھے اور یہ گواہی دیں گے ہم تھے تو ظلم کی بنیاد پہ نہیں عبادت کی بنیاد پہ تھے اس لیے ہم نے تاج بحل بنایا عبادت کی بنیاد پہ تھے اس لیے جامہ مسجد بنایا عبادت کی بنیاد پہ تھے اس لیے چار مینار بنایا عبادت کی بنیاد پہ تھے اس لیے ہم نے خطب مینار بنایا اگرچہ کہ مینار میں عبادت نہیں مگر قرآن کی آیات کو تحریر کر کے بتا دیا کہ یہ مینار کسی مرد کے لیے نہیں ہے مصطفیٰ کے دین کا علم بردار بن کے کھڑا ہوا نعرے تکبیر نعرے رسالات نعرے رسالات خواجہ کا ہندوستان خواجہ کا ہندوستان ہندوستان کا سننے مسلمان نعرے تکبیر مسلوں کو سمجھو مسلمان تاج محل آباد ہے آج کیونکہ اس پہ خورانی آیات لکھی ہوئی ہے اندر بیگم کا مزار بہانہ ہے حقیقت میں خوران کا مقام بتانا ہے تم لگا سمجھے نہیں خالی مہت سمجھا نہیں بیگم کا مزار بہانہ ہے حقیقت میں خوران کی اور مسلمان کی شان بتانا ہے مسلوں کو سمجھو مسلمانوں ایک ہزار سال حکومت کرے صاحب بچوں کا کھیل ہے دل لگی ہے ٹائم پاس ہے ایک ہزار سال حکومت کرنا بولے تو کیا ہے بھائی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ستر سال سے کتنے اوچ نیچ اتتار چاڑاؤ پہاڑ تنشن مرسلے کیا ہو جا رہا میرے بھائی ایک ہزار سال حکومت کرے صاحب تاریخ گواہ ہے ایک کروڑ جھوڑ بولنے کے بعد بھی مسلمانوں کی حقیقت کو چھپایا نہیں جا سکتا اللہ رب العزت نے ایسی شان سے کام لیا ایسی عزت کا تاج اللہ نے پہنایا مسلمان کو مگر آج اگر مسلمان کمزور پڑا ہے تو صرف اپنی بےعملیوں کی وجہ سے اپنی زلالت و شرارت کی وجہ سے ہے حقوق فراموش کرنے کی وجہ سے ہے ورنہ مسلمان الحمدللہ ایک ہزار سال تک حکومت کرے صاحب اب آؤ میرے غریب نواز نے کیسے جو ہے بادشاہوں کو اخلاق سکھائے تربیت غریب نواز کی تھی اس لیے ایک ہزار سال تک چلے کیسا تربیت کرے آپ بول رہے ہیں لائیٹ لے گے لوگاں غریب نواز کے دربار کو نکو جاؤ پاگل ہوگا تو چھپے چھپے میرے کو ایک صاحب پوچھا کئی کو نہیں جانا ہم یہاں شیعہ لوگ آئے وہاں کون ہے شیعہ خادمہ ہیں تو ملہا ہولے تو خادموں سے ملنے جا رہا غریب نواز سے ملنے جا رہا کس سے ملنے جا رہے بھائی غریب نواز سے خادموں سے غریب نواز سے ارے تم نہ بولو جی تو ہمیں کو شیعہوں سے کہتا لوگ یہودیوں سے کہتا لوگوی جس کو پاور ملا بیٹھو رہے بھائی جاؤ ہمیں کیا کرنے کا ہے جس کو چندہ ہونا ہے لے لو نہیں ہم کو تو غریب نواز سے مطلب ہے بھائی غریب نواز ہماری جان ہے غریب نواز ہندوستان کے مسلمانوں کی پہچان ہے غریب نواز ہندوستان کے مسلمانوں کے رہبر کا نام ہے غریب نواز مسلمانوں کی عزت و شان کا نام ہے ارے آئے مسلمانوں آج تمہارے پاس کیا ہے بتاؤ نہ تمہارے پاس علم باخی رہا نہ دولت باخی رہی نہ تاج باخی رہا نہ کرسی باخی رہی نہ سلطنت باخی رہی نہ شان باخی رہی نہ سوکت باخی رہی نہ عزت باقی نہیں مگر پھر بھی مسلمانوں اس دھرتی پر تم بڑی شان سے جی رہے ہو تویسے جی رہے ہو سن لو مسلمانوں تم جی نہیں رہے ہو میرے قریب نواز کا فیضان تمہیں چھلا رہا ہے مسجدوں کی کئی کمیٹیاں کے لوگاں چور بن کے بیٹھے ہوئے کیا وہ چور کو دیکھ کے نماز کو نہیں جائیں گے اگر کوئی شیعہ ہوگا ہے تو جاؤ مرو مٹھی میں ہم کو کیا کرنے کا ہے شیعہ سے ہم کو کیا تعلق ہے ہم کو تو تعلق غریب نواز سے ہے بے شک حق ہے سبحان اللہ غریب نواز ہماری جان ہے جان اور آج ہماری حفاظت کا سامان ہے غریب نواز اللہ عمدے کے درمیان کا وسیرہ ہے غریب نواز معرفتِ رسول کا ذریعہ ہے غریب نواز غریب نواز کو نہیں چھوڑ سکتے مسلمان بھائیو نہیں چھوڑ سکتے آپ پیارو اب ایک بات سمجھو بہت بڑی بات سمجھا رہا ہوں ایمان تازہ ہو جائیں گا آپ کا سرکار غریب نواز بادشاہوں کی تربیت کرے بادشاہوں کی ہندوستان کی دھرتی پر اس ہند کی زمین پر سب سے پہلا جو شخص آیا تھا مسلمانوں کے بادشاہوں میں سلطنتوں کی سنبھالنے والوں میں اس کا نام تھا شہاب الدین ہوری سب سے پہلا شخص آیا اس نے دیکھا کہ یہاں پر اسلام کے خیمے لگائے جا سکتے ہیں یہ دھرتی بڑی زرخیز ہے اس نے جب یہاں پر کام کرنا شروع کیا تو کام کرتے کرتے سرکار غریب نواز رحمت اللہ تعالیٰ کی محنتوں کا ایسا اثر ہوا کہ یہاں پر اسلامی سلطنتی خائم ہوئی سلطنت تو خائم ہوئی مگر دلوں کے اندر کسافت کیونکہ بادشاہ بلتے ہی انہیں خطرناک رہتا ہوتا تو کسافتیں رہتی دلوں میں مال کی محبت عورت کی محبت پرسی کی محبت یہ بہت خطرناک محبتیں ہیں یہ سمجھ گئے نا نہیں سمجھے مگر یہ دور بڑا الٹھا ہے کیونکہ جتنے بھی میں بڑے لوگوں کو دیکھ رہا ہوں اس کا جوروچ نہیں ہے یہ اچھپ تماشا ہے یہ اچھپ تماشا ہے عورت کا مال کا بہت خطرناک چھوک تھا تو سرکار غریب نواز نے چاہا کہ بادشاہوں کی اصلاح کی جائے بادشاہوں کو سبق دیا جائے کہ خوم کے ساتھ کیسی جو ہے رہنمائی ہونی چاہیے کیسی خدمت ہونی چاہیے کیسا تعلق و سلوک ہونا چاہیے تو سرکار غریب نواز نے کیا کیا آپ کے دور کا ایک بڑا پیارا واقعہ سنیں گے تو ایمان تازہ ہو جائیں گے میرے غریب نواز کی بارگاہ میں ایک غیر مسلم آیا آج تم سمجھ رہے ہو نا ہندوستان میں جو گنگا جمنی تہذیب بنیوی ہے ایک کروڑ اختلافات کے باوجود بھی الحمدللہ کوئی مسلمان کسی ہندو سے دشمنی نہیں کرتا نہیں کرتا اور کوئی ہندو سوائے چند کو چھوڑ کے ہندوستان کے اندر آج بھی کروڑوں میں بہت بڑی تیدات میں ہندو ہیں لیکن ہندو بھی مسلمان سے نفرت نہیں کرتا یا گنگا جمنی تہذیب ہیں میں روز آنا صبح شام اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے آتے جاتے ہندووں کے بیچ میں چھے میرا معاملہ پورا مگر آج تک کوئی ہندو میں گداری کی وجہ سے نہیں ستایا میرے امامیں اور ٹوپی کی وجہ سے کوئی ہندو میرے ساتھ غلط حرکت نہیں کرا کیونکہ آج بھی ہمارے ملک کے اندر انسانیت زندہ ہے انسانیت زندہ ہے انسانیت زندہ ہے آج بھی ہند کے اندر مسلمانوں کے اندر غیر مسلموں کے اندر یہ ہمارا ملک ہے اللہ کی خسم یہ گنگا جمنی تہذیب کو جس نے بیج ڈالا ہے اس ذات کا نام خاجہ معین الدین چشتی ہے اب کسی ہندو بھائی کو بھی اعتراض ہو سکتا ہے کہ مولانا یہ بات آپ کہاں سے لائے تو میں دلیل دیتا ہوں ایسی دلیل ہے خدا کی خسم آج ایک ہزار سال ہو گئے آج تک یہ دلیل خائم ہے لوگوں کو خالی اتنا معلوم غریب نواز کرنے نہ کوئی جاؤں شیعہ بٹے بے ہاولے تو شیعہ ہو میں ٹکا پاگل تو سمجھائی جنہیں غریب نواز کو دیوانے ملیش تو آپ غریب نواز کے دربار میں داخل ہوتے ہیں بلند دربارے سے داخل ہوتے ہیں غریب نواز کا مزار آپ کو بعد میں ملتا دو بڑے دیغہ پہلے ملتے ہیں وہ دیغوں کا مطلب یہ ہے کہ پہلے کھاؤ پھر زیارت کو آؤ سبحان اللہ اور اب سنو گنگا جملی تہذیب کیا ہے اُن دیغوں میں آج ایک ہزار سال ہو گئے ان دیغوں میں گوش نہیں پکایا گیا سبحان اللہ حالانکہ ہمارے پاس صرف بکرے ہی حلال نہیں ہیں ہمارے پاس صرف مرغیاں ہی حلال نہیں ہیں ہمارے پاس گائی بھی حلال ہے بیل بھی حلال ہے نہ اس کے اندر نہ گائی پکائی گئی نہ بیل پکایا گیا نہ بکرا پکایا گیا نہ مرغی پکایا گیا غریب نواز نے کہا خبردار اس میں گوش نہیں پکے گا کیونکہ میرے دربار میں کچھ ایسے لوگ آتے ہیں جن کے مذہب میں ان کو گوش منع ہے تو میرے دربار میں آئے اور کسی مذہب والے کا دل توٹ جائے مہینو تین کو یہ گاہا نہیں ہے نعرے تکبیر نعرے تکبیر نعرے رسالت خواجہ کا ہندوستان خواجہ کا ہندوستان وہ 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 ما شہ اللہ سبحان اللہ بہت خوب حضرت زندہ باد زندہ باد زندہ باد اے ہندو بھائیو تم نے اسلام کو پڑھنا چاہا تو تم نے الخائدہ کو دیکھا تم نے اسلام کو سمجھنا چاہا تو تم نے تالیبان کو دیکھا تم نے اسلام کو سننا چاہا تو تم نے ذاکر نائک کو دیکھا اے میرے ہندو بھائیو اسلام یہ چوروں سے سمجھ میں نہیں آتا نہ اسلام طالبان کے پاس ہے نہ اسلام الخائدہ کے پاس ہے نہ اسلام آئی ایس آئی کے ایجنٹوں کے پاس ہے لیکن اسلام دیکھنا ہو تو میرے غریب نواز کے پاس اگر اسلام دیکھنا ہے تو چلو مصطفیٰ کی صیرت کو پڑھ لو اسلام سمجھ میں آ جائے اسلام طالبان نام کے چوروں کے پاس نہیں ملتا اسلام حسین نام کے لالوں کے پاس سبحان اللہ اسلام الخائدہ نام کے خدداروں کے پاس نہیں ملتا اسلام محی الدین محین الدین نام کے چراغوں کے پاس ملتا سبحان اللہ زندہ باز اسلام سمجھنا ہو تو آہو رسول اللہ کی صیرت کو پڑھتے ہیں مصطفیٰ کے کردار کو پڑھتے ہیں اسلام سمجھنا ہو تو آہو سرکار غریب نواز کو پڑھتے ہیں اسلام سمجھ میں آئے غریب نواز نے کیا تربیت فرمائی بادشاہوں کی میرے غریب نواز کے پاس میرے غریب نواز کے پاس ایک غیر مسلم آیا مذہب سے ہندو تھا میرے غریب نواز کے پاس ادنان تاریخ اٹھا کے دیکھئے بازار غریب نواز نے اس کی خیریت دریافت کی وہ پریشان تھا اس کی پریشانی کے بارے میں پوچھا کیا بات ہے بھئے کیوں پریشان نظر آ رہے ہوں کہا حضور بادشاہ کے پاس میری زمین گریوی رکھی ہوئی اس وقت پورے ہند کا دارالسلطنت ڈلی تھا اور بادشاہ کا مقام ڈلی ہوا کرتا تھا دارالخلافہ ڈلی تھا کہا حضور بادشاہ کے پاس میری زمین گریوی رکھی ہوئی میں نے ایک سال کے لئے اس کے پاس گریوی رکھ کے اس سے پیسے لئے تھے ایک سال ہو گیا میں وہ پیسے نہیں پھیڑ سکا مجھے خوف ہے کہیں وہ میری زمین بادشاہ خبزہ نہ کر لے جو میرے بچوں کا حق ہے حضور مجھے یقین ہے وہ ڈلی میں بیٹھا ہوا بادشاہ آپ کو بہت چاہتا ہے آپ اگر سرکار اس کو بول دیں گے نا تو وہ میری زمین میں کو واپس کر دیں گا تو غریب نواز سرکار بھی جانتے تھے کہ وہ ڈلی کا بادشاہ مجھے بہت چاہتا ہے تو غریب نواز سرکار نے کہا اچھی بات ہے میں ایک لیٹر لکھ دیتا ہوں بادشاہ کے پاس بھی جا دیں گے تمہارا مسئلہ حل ہو جائے گا تو اس ہندو بھائی نے کہا کیا ہوا بیٹے تینشن ہے نہیں میں بھلا کچھ فتوہ لے کے آ گئے گا فتوے تو چلتے پھڑتے پھر رہے ہیں اب تو حد یہ ہو گئی مسجد کا موزن بھی فتوے دے رہا ہے لوگ ہم فتوے کی تو خبر کھد دیا لگا پورے مل کے مسجد کا موزن دن میں اصولی کر رہا چندے کے زکاة کے زکاة کے ستخے کے رسیدہ دن بھر پھار رہا رات میں بڑھ کے فتوے دے رہا اتنا زلیل کر دیا یہ عہدے کو ان لوگا سمجھا کیا ہے کیا اسٹیج پہ بھی شروع ہوگا کیا ہے نہیں بھائی میرا نہیں نہیں شریف ادمی ہے بھی جارہ اب مسئلے کو سمجھو مسلمان اب مسئلے کو سمجھو مسلمان اور ان لوگا اتنے کالے کپڑے پین کے بٹھے میرے کو ڈھر ہو رہا ان لوگوں کو کل کھاں فتوہ لگ جاتا ہی کچھ پیننا مشکل ہو گیا ٹھہرنا مشکل ہو گیا بیٹنا مشکل ہو گیا چلنا مشکل ہو گیا لیٹنا مشکل ہو گیا فتوہ اتنے خطرناک پھیل گیا مارکٹ کے اندر اب سنو مسلمان اس ہندو بھائی نے آ کر غریب نواز سے کہا کہ آپ اگر کہہ دیں گے تو وہ بادشاہ میری زمین مجھے دے دے گا سرکار غریب نواز اچھی بات ہے میں ایک لیٹر لکھ دیتا ہوں ان سے کہہ دیں گے مسئلہ حل ہو جائے گا پریشان مت ہو تو نہیں سرکار آپ لیٹر لکھ دیں گے سرکار رسطہ نے پہنچتا نہیں پہنچتا وہاں تک جاتا نہیں جاتا سرکار اللہ کے باتے ایسا مت کریے تو غریب نواز نے کہا اچھی بات پھر کیا کریں گے آپ پھر جاؤ خاصیت بھیجیں گے بولے سرکار انہیں بھی جا کے بولتا نہیں بولتا نہیں معلوم سرکار پھر کیا کریں گے بڑے بھائی سرکار اپن دونوں مل کے چلیں گے غریب نواز ہے عجمیر میں بادشاہ ہے دلی میں اور نہ جب پیلین ہے نہ ٹیرین ہے نہ کار ہے نہ بائیک ہے نہ لونہ ہے سائیکل بھی نہیں ہے غریب نواز کو وہ رات دونوں مل کے جائیں گے بولا غریب نواز سرکار بولے میاں میرے معاملات ہیں رہے بھائی بھین دے میں بول دے تم ہو جاتا تو ٹینشن مت لے پیارے نئی سرکار جائیں گے سرکار میرے بچوں کی حساب زندگی ہے ڈوب جائیں گی سرکار زمین میرے بچے پورے پیدن ہو جائیں گے روٹ پہ آ جائیں گے سرکار آپ چلو بولا تو غریب نواز اس کی زد دیکھے اسرار دیکھے اچھی بات ہے کل آجو فجر پڑھ کے نکلیں گے بولے سلام اللہ انہیں بے چینی سے رات گزارا ٹینشن کے عالم میں اٹھا اور غریب نواز کے پاس آیا مائک رد دو نہیں چاہیے آجا جلسہ ہوگا اب مائک لا رہے کل صبح کو لگاؤ اب مسئلے کو سمجھو تو غریب نواز سرکار جو ہے غریب نواز سرکار فرمائے اچھی بات ایک آل آجاؤ کل صبح فجر کی نواز پڑھ کے چڑھیں گے وہ بچارہ بڑی بیچینی سے رات گزارا وہ ہمارا ہندو بھائی مشکل ہوئی رات گزارنے میں بیچینی تھی پہرحال فجر کی نواز پڑھے سرکار غریب نواز خانقہ میں بیٹھیں ذکر اذکار کریں آگے سرکار چلیں گے بولے نا اچھی بات ہے اٹھائے کمبل دالے کندے پہ چل بولے اجمیر سے پیدل چلتے ہوئے غریب نواز دلی تک آئے ساتھ اللہ سبحان اللہ کیا گنگا جمنی تہزیب کی تعلیم ہو رہی ہے دیکھوا اللہ اللہ خلوا دیا تو ستائے نہیں صاحب مدد کرے ظلم نہیں کرے صاحب دعا دیے دعا دیے عزت سے سر فراز کرے سب کو سب کے ساتھ حسن سلوک کرے تبیچ نووت لاکھ لوگاں کلمہ پڑے نفرت نہیں کرے غریب نواز محبت کرے تبیچ نووت لاکھ لوگاں کلمہ پڑے اللہ دیکھو مسلمانوں ہوا کیا سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کمبل دال لیے چل بلے چلیں نکلیں دلی کے خریب خریب پہنچے تک ان سے ان سے ان سے پوری نیوز دلی میں پھیل گئی کوہرام مچ گیا سرکار غریب نواز آ رہے ہیں سرکار غریب نواز آ رہے ہیں اتفاق سے سرکار خود بودین بختیار کار کی ان دونوں دلی میں تھے جیسے ہی سنے کہ غریب نواز دلی کی طرف رخ کیے ہوئے ہیں تو شریف لارے ہیں ننگے پیر جیسا سنے ویسی بجلی کی طرح بوڑتے ہوئے پہنچے غریب نواز کے رستے میں اور ادھر بادشاہ دربار میں بیٹا ہاتا دوڑے 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 سرکار غریب نواز کے رستے میں پہنچا پہنچ کے غریب نواز کو دیکھا تو گھٹنے کے پل کھڑا ہو گیا بولے میرے آخہ دلی میں آ رہے ہیں میرے سرکار دلی میں آ رہے ہیں اور سوچنے لگا میں اتنی مرتبہ دعوت دیا حضور دلی تشریف لائیے حضور دلی تشریف لائیے میری سلطنت کو سرفراز کیجئے میری بادشاہت کے مسنت پہ بیٹھ کے مجھے عزت پہ اخشی ہے مگر میں اتنی ریکویسٹ کرا غریب نواز نہیں آئے بادشاہوں کے ریکویسٹ کرنے پہ نہیں آئے پھر آج کونسی وجہ ہے جو اس اجمیر کے داتاں کو دلی پہ بھلا کے لا رہی ہے بھٹنوں کے بل بیٹھ گیا جا کے ہاتھ جڑ کے پوچھنے لگا سرکار میرے آخہ دلی کو آپ نے اتنی عزت پخش دی کہ آپ یہاں پہ ختم رنجا ہو گئے میرے آخہ کیا بات ہے کس بات نے آپ کو اتنی تکلیف دی کہ آپ اجمیر سے پیدل چل کر دلی آئے میرے آخہ حکم کر دیتے خادموں کو بھیجتا پالکی میں بٹھا کے لاتے اونٹوں ہاتھیوں پہ بٹھا کے لاتے میرے داتا اتنا لاما سفر آپ نے تہ کیا اتنی تکلیف اٹھائی کس وجہ نے آپ کو یہاں تک چلا کر لائیا غریب نواز مسکر آ کے کہنے لگے یہ جو میرے ساتھ کھڑا ہے نا یہ میرا چاہنے والا ہے یہ میرا ماننے والا ہے میری خانخواہ کو آنے والا ہے مہین الدین سے محبت کرنے والا ہے اس کی زمین تمہارے پاس گروی ہے بس وہ زمین کے لئے آیا ہوں میری خواہش ہے اس کی زمین واپس کر دو بہدشہ خدموں میں گر گیا بولے سرکار اتنی سی زمین کے واسطے آپ اتنا لمبا سفر کر گیا ہے اتنی سی زمین کے لئے آپ کہتے ہیں تو میں پورا ہندوستان آپ کے خدموں میں رکھ دیتا پوری سلطنت آپ کی نالین کے نیچے ڈال دیتا میرے سرکار دلی کا پورا دان الخلافہ آپ کے نام پہ لکھ دیتا میرے آخا ایک چھوٹی سی زمین کے لئے آپ اتنی دور سے تشریف لائے غریب نواز نے کہا مجھے معلوم تھا تم مجھے چاہتے ہو میں بولوں گا تم زمین دے دو گے لیکن اس بیچارے کو تسلی نہیں ہو رہی تھی یہ دل سے ٹوٹا جا رہا تھا یہ مایوس ہو رہا تھا تو میں اس کی دل آزاری کو دور کرنے کے لئے میں اس کے دل کو ٹوٹنے سے بچانے کے لئے ایک مایوس چہرے پہ خوشیاں لانے کے لئے میں اجمیر سے چل کر دلی کو پہدل آ گیا ہوں اللہ اکبر بادشاہ خود چل کے گیا وہ پیپر اس کی کاغذات اور اس کی علاوہ دھیر ساری زمین اشرفیاں وغیرہ وغیرہ تھالہ سر پہ رکھے خود لے کیا غریب نواز کے پاس بادشاہ سر پہ رکھے لاکھے دیا سرکار یہ لے لی دیا یہ سبق سیکھا ہے بادشاہوں کو تم یہ بھید بھو نہیں کرنا انہیں مسلمان ہیں انہیں ہندو ہیں انہیں سکھ ہیں انہیں عیسائی ہیں انہیں برامن ہیں انہیں مشرق ہیں خبردار تم نہیں بولنا اللہ نے تم کو ایک مسند پہ بٹھایا ایک کرسی پہ بٹھایا یہ کرسی پہ بیٹھنا خوم کی خدمت کرنے کے لیے بٹھایا گیا کسی کا دل توڑنے کے لیے نہیں بٹھایا گیا مذہبوں میں نفرت پیدا کرنے کے لیے نہیں بٹھایا گیا تمہیں یہاں پر لوگوں کو چھوڑنے کے لیے بٹھایا گیا لڑانے کے لیے نہیں بٹھایا گیا مذہبوں کا احترام کرنے کے لیے بٹھایا گیا مذہبوں کو زلیل کرنے کے لیے نہیں بٹھایا گیا غریب نواز نے یہ درس بادشاہوں کو دیا بادشاہوں نے سوچا یہ اللہ کا ولی ہو کر مہین الدین ہو کر نبی کا نواسہ ہو کر حسین کا پیارا ہو کر فاطمہ کا جگر کا پارا ہو کر علی کی آنکھوں کا تہرہ ہو کر خدا کا محبوب عطا رسول ہند الولی ہو کر یہ خریبوں اور ہندووں کا اتنا خیال کرتا ہے تم تو بادشاہ ہے انہیں کتنا خیال کرنا ہو وح سبحان اللہ نارے تکبیر نارے تکبیر نارے رسالت نارے رسالت پیغامِ غریب نواز پیغامِ غریب نواز خواجہ کا ہندوستان وح ماشاء اللہ غریب نواز کی اسی تربیت نے بادشاہوں کو احساس سبق سکھایا ایک ہزار سال تک یہ ملک پر حکومت کرتے رہے ہیں ایک ہزار سال تک حکومت چلتی رہی انسانیت تھی اخلاق تھے کردار تھا تہذیب تھی تمدن تھا دربار ٹیپو سلطان کا تھا ماں صرف مسلمان نہیں غیر مسلم بھی رہا کرتے تھے یہ تربیت غریب نواز نے کی تھی وہ تربیت چلتے چلتے ہزار سال تک بادشاہوں میں چلتی رہی ہے میرے پیارو غریب نواز تم کیا ہے دیوانے پنے کے باتاں غریب نواز کے تعلق سے یہ بے وقف فاتحہ دینے والا سلام پڑھنے والا خود غریب نواز کو نہیں سمجھا تو دوسروں کو کیا سمجھاتا ہے دیوانہ جا کیا ٹک ہے شیعہ ہے دارلنگ تو شیعہ کو دیکھی کئی کو شیعہ سے ملی کئی کو ہم بھی جا رہے ہیں بھئی ہم بھی جا رہے ہیں اجمیر کو میں جتا ہے اجمیر کو جاتا ہوں جب میرا جو ہے راجستان میں بیان ہوا اجمیر جانا ہی جانا ہے اپنے کو اب دیکھیں اب میں آ رہا ہوں چندوالا آ رہا ہوں ناکپور اترا اگر میں ائرپورٹ اترا تو تاج بابا کے خدم چھومنا ہی چھومنا ہے اپنے کو دستور حساب ہمارا ہم جن علاقوں میں جاتے ہیں وہاں کے بزرگوں کی دعائیں لے کے جاتے ہیں بھائی آپ ہندوستان میں رہتے ہیں اور غریب نواز کنیاب جو ہے دعا لینے کے لیے جاتے ہیں تو غریب نواز سرکار کو پہلے سمجھئے ہے کون غریب نواز سرکار غریب نواز کون ہے بھائی پچوں کا کھیلے غریب نواز دل لگی ہے غریب نواز نواز بللہ منزلک اب ایک بہت بڑی بات بڑھ رہا ہوں سنو تم لوگ مسلمانہ پکا سنو اور تم یہ مت سمجھو میں چھندوڑا میں کونے میں بیٹھ کے بڑھ رہا ہوں نہیں میں سینے پہ بیٹھ کے بولا سو باتا ہوں یہ تم میں کوئی نئی پچھانتے ہیں سینے پہ بیٹھ کے بولوں سینے پہ سنو یہ آج ہندوستان میں جتنی گمبتیں دکھری نا نہیں سمجھے تم لگا سمجھے کتنی ہوں گی ہندوستان میں گمبت کم سے کم ایک پچاس ہزار گمبتان تو ہوں گے ہندوستان میں پھر پاکستان بنگلہ دیش بھوٹان انڈونیشیا وہ الگ اچھ ہے وہ خالی یہاں کچھ بات کریں گے آپ یہاں سے ہیچ نکل رہے نا پورے فتنے تو بات یہاں کچھ کریں گے یہ جتنے گمبتان دکھ رہے نا ہندوستان میں اللہ کی خسم کان کھول کے سن لو یہ میرے غریب نواز کا صدخہ ہے میرے غریب نواز یا اسلام کی بیج نہیں پیرتے یا اسلام کی ہریالی نہیں لگتی تو تم آتے کہاں تھے گمبت بناتے کہاں تھے ہاں پٹھے تمہاری گمبت بھی میرے غریب نواز کا صدخہ ہے یہ وہ زمین ہے ہم نے خادری سلسلے کے بزرگوں کو کہتے ہوئے سنا اللہ کے ولیوں سے ہم نے سنا میرے کار گواں ہیں اس بات پر بولے ہم لوگ خادری تو ہیں غوثے پاک کی اولاد ہیں مگر یہاں پر خادریت کی حکومت نہیں ہے چشتیت کی حکومت ہے یہاں غریب نواز کی حکومت ہے چشتیت کی حکومت ہے غریب نواز کا کرم ہے اور آپ دیکھ لو کتنے بزرگاں ہیں یہ ہندوستان کے اندر پچاس ہزار مثال دے رہو سمجھانے کے لیے مثال دے رہو پچاس ہزار اگر گمبد ہے تو پچاس ہزار میں سے پہنٹالیس ہزار گمبدوں کے نیچے آرام کرنے والے چشتی بزرگ ہیں کیا بزرگ ہیں زور سے بولو ہاں چشتی بزرگ ہیں سماء سن سن کے سن سن کے اسلام پھیلائے سو ہے تم نہیں سن رہے ہوں گے تمہاری مرضی نبکہ سنو مگر اسلام تو سماء سے پھیلائے سو ہے میں سنتا ہوں کبھی آؤ ہماری خانخواہ کو آپ کو پتا چلیں گا چشتی کس کو بولتے رنگ دیکھو یہ تو نقشبندی رنگ دیکھ رہے ہیں تم چشتی رنگ اور نرالہ ہے ہاں وہ دیکھے تو ایک نیا جلوہ ہے وہ پریشان ہو جاتے تم بڑے بڑے پریشان ہو ہاں 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 بھی تو نقشبندی رنگ کچھ نہیں برداش کر رہا چشتی کام برداش کرتا ٹھائر جا بے ہوش ہو جائیں گا ہاں بھلا چشتی رنگ میں تو خالی خوربان ہونا ہے نقشبندی رنگ میں پھر بھی سنبھلنے کا حکم ہے چشتی رنگ میں سنبھلنا نہیں ہے وارے جاؤں صدخے جاؤں چھے خالی وہاں پہ ہاں میرے بھائی ہر ایک کی شانہ لگے میرے بھائی جتنی مسجدیں نظر آ رہی ہیں نا اللہ کی خسم یہ غریب نواز کا صدقہ ہے جتنے مدرسیں نظر آ رہے ہیں نا یہ جو زمین کے اوپر آ دیے باق کے اندر یہ جو مدرسوں کی شکل میں جتنے پھول کے لئے ہیں یہ پھیول پورے غریب نواز کا صدقہ ہے میرے غریب نواز کا صدقہ ہے اور اللہ کی خسم کو اس کا انکار بھی نہیں کر سکتا کوئی نہیں کر سکتا میں جو حق بول رہا ہوں آپ کو حق سننا ہی سننا ہے آپ کو پرداشت کرنا ہے آج جتنے کلمہ پڑھنے والے یا نظر آ رہے ہیں کلیوں کی شکل میں یہ سب میرے غریب نواز کا صدقہ ہے غریب نواز کا صدقہ ہے میرے بھائی اللہ کا شکر عدا کرو اللہ نے سرکار معین الدین کو بھیج کے ایک دو کنے کروڑو 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 لوگوں کو اللہ نے ایمان کی سلامتی عطا فرما دی ہے ایمان کی سلامتی عطا فرما دی ہے آپ کو اور ایک بات بول رہا ہوں سن لو بہت بڑی بات یہ جتنے سید ہیں نا یہ نبی کے دور کے مسلمان ہیں کب کے دور کے مسلمان ہیں نبی کے دور کے مسلمان ہیں یہ جتنے سید ہیں یہ جتنے فاروخی یہ جتنے صدیقی ہے نا اچھا نکل گا تم ٹینشن نکلو یہ جتنے فاروخی ہیں صدیقی ہے نا یہ نبی کے دور کے مسلمان ہیں در رہا اس کو پکل دا دم کھڑ دے رہے لوگاں فون آ کر کے نہیں ان لوگوں کو نہیں معلوم اتا چل دی بیان شروع گا ان لوگاں انتظار میں بارہ بجے کے بعد بیٹھتے ہیں مولانا بلکہ اس لئے کر لے رہے لوگاں یہ جتنے سید ہیں نبی کے دور کے مسلمان ہیں یہ جتنے صدیقی ہیں نبی کے دور کے مسلمان ہیں یہ جتنے فاروخی ہیں نبی کے دور کے مسلمان ہیں یہ جتنے علوی ہیں حسنی ہیں حسینی ہیں نبی کے دور کے مسلمان ہیں مگر جتنے شیخ ہیں یہ جتنوں کے نام کے ساتھ محمد لگا ہوا ہے یہ جتنوں کے نام کے ساتھ مرزا لگا ہوا ہے بیگ لگا ہوا ہے خان لگا ہوا ہے پتھان لگا ہوا ہے یہ نبی کے دور کے مسلمان نہیں ہیں عبدال لگا ہوا ہے نبی کے دور کے مسلمان نہیں ہیں آگے بڑھو ہم دھو اللہ نہیں کسی کو چکر آ رہی ہے یہ نبی کے دور کے مسلمان نہیں ہیں آپ کے میرے باپ دادا نبی کو دیکھ کے کلمہ نہیں پڑے آپ کے میرے باپ دادا حضرتِ حضراتِ صحابہ سے مل کے کلمہ نہیں پڑے آپ کے میرے باپ دادا حضرتِ مولاِ کائنات اور ان کے بیٹوں کو مل کے کلمہ نہیں پڑے آپ کے میرے باپ داداؤں نے جب اس دھرتی پہ رہ کے کلمہ پڑا تو کسی نبی یا صحابی سے مل کے نہ آئی آپ کے میرے باپ داداؤں نے کلمہ پڑا تو کسی کے باپ دادا نے غریب نواز سے ملا تو کلمہ پڑھ لیا کسی کے باپ دادا نے نظام الدین اولیاء محبوبِ الٰہی سے ملے تو کلمہ پڑھ لیے کسی کے باپ دادا حضرتِ بندہ نواز سے ملے تو کلمہ پڑھ لیے کسی کے باپ دادا حضرتِ سیدنا مخدومِ ماہیمی سے ملے تو کلمہ پڑھ لیے یہ ہمارے پاس جو اسلام ہے یہ بزرگوں کا دیا ہوا اسلام ہے کس کا دیا ہوا ہے بزرگوں کا دیا ہوا اسلام ہے آپ کو اور ایک بات بتاتا ہوں چھنوالا والو مدیہ پردیش والو سنو اندوستان میں حدیث آئی دو سو سال ہوئے کتنے دو سو سال ہوئے حدیثہ کے دو سو سال سے پہلے ہندوستان میں کوئی بخاری نام کی کتاب نہیں تھی یہ عرب کی دنیا میں تھی عرب سے یہاں آئی نہیں تھی آئی آئی تھی ادھر ہندوستان کے اندر آج جو مدرسہ سب سے پرانا ہے اس مدرسے کا نام جامع نظامیہ ہے جو ہمارے ہیدراباد دکن میں موجود ہے جہاں سے آپ کا عبائی کامیل الحدیث ہے ہندوستان کا ایشیا کا سب سے پرانا مدرسہ ایک سو پچپن ایک سو چھپن سال ہوئے خائم ہو گئے اب اس کے بعد جو بھی مدرسے آپ کو دنیا میں دیکھ رہے ہیں سو پچیس سال تیس سال پہنی تیس سال چالی سال ستر سال ستر سال سو سال پرانے ہیں وہ ایک ہی مدرسہ ہے جو رسول اللہ کے حکم پر خائم ہوا اور آج دنڑ سو سال سے خائم ہوا اور اس سے پہلے یہاں پر جو حدیث کی کتاب آئی حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدیس دہلوی رحمت اللہ علیہ لے آئے حدیث کی کتابیں وضو یہ ہے نماز یہ ہے دین یہ ہے اخلاق یہ ہے واجب یہ ہے فرض یہ ہے جائز یہ ہے ناجائز یہ ہے حرام یہ ہے حلال یہ ہے پتا چلا کیسا تو سنو مسلمانوں ایک ہزار سال سے لے کے دیر سو سال پہلے تک مسلمان مولویوں کے پاس بیٹھ کر دین نہیں پڑھتے تھے مسلمان خانقہوں میں پیٹھ کر ولیوں کے دربار سے دین سیکھا کرتے تھے کیوں مولویوں کے پاس نہیں بیٹھتے تھے اس لیے کہ وہ جو پیر تھے نا جن کا نام نظام الدین تھا جن کا نام بندہ نواز تھا جن کا نام مخدوم ماہیمی تھا جن کا نام نصیر الدین چراخ دہلوی تھا جن کا نام خطوب الدین بختیار کاکی تھا جن کا نام معین الدین چشتی تھا اللہ کی خسم یہ اپنے زمانے کے سب سے بڑے درجے کے عالم دین تھے حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی آپ کے پاس کیا تارروف ہے صاحب آپ معلوم ہیں کہ حضرت محبوب الہی ایک ولی ہے خطوب الاختاب ہے منبعہ و مرکزِ ولایت ہے آپ یہ جانتے ہیں لیکن سروح حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی کی ولایت کا چرچہ بعد میں ہوا ان کی شانِ علم کا چرچہ پہلے ہوا دنیا ان کو ولی بعد میں کہی پہلے ان کو بحاث کہتے تھے بحاث حضرت نظام الدین اولیاء کا لخب ہے بحاث بلتے تھے آپ کو یعنی کہ بحاث مطلب ایسا شخص جو حد سے زیادہ بحث کرتا ہے بحث کس پہ بحث کرتے ہیں نظام الدین اولیاء محبوب الہی کے سامنے ایک مسئلہ شریعت کا لاکہ دے دیئے تو اس کے اوپر تین تین دن تک دلائل پیش کرتے جاتے تھے نظام الدین تین تین دن تک دلائل دیتے تھے اس کے اوپر اتنے بڑے عالم دین تھے اپنے دور کے محبوب الہی وہ عالم دین جس کے سامنے بادشاہ جو ہے غلام بن کے کھڑے ہوتے تھے وہ جا کر سرکار داتا گنج بخش علی حجویری کے شہر بابا فرید گنج شکر کی بارگاہ میں جاروب کشکے جیسا خدمت کرتے تھے تو سرکار بابا فرید دعائیں دیتے تھے اللہ نظام الدین کو محبوب بنا لے تو ان کی ان دعاؤں نے ان کو محبوب الہی بنا دیا اور دنیا میں یہ اتنا چمکے اتنا مشہور ہوئے ولایت سے کہ سرکار محبوب الہی کی بارگاہ میں ایک ہی وقت میں آپ کی بارگاہ میں سینکڑوں ہزار لوگ ذکر، اسکار، عبادت، تلاوت، تذکیہ، مجاہدہ، ریاضت میں لگے ہوئے تھے تو ان ہزاروں میں سے حضرت نظام الدین اولیاء کیا کرے چودہ سو کو چنے چودہ سو کو ہزاروں میں سے چودہ سو کو چنے اور وہ اتنے بڑے بڑے عالم تھے اپنے دور کے علامہ فخامہ سارے جو ہے منصب ان کے خدموں کے نیچے آگئے تھے اتنے بڑے درجے کے لوگ تھے اور ولایت میں بھی انچا مخام رکھنے لگے تھے تو سرکار نظام الدین اولیاء ان کو بلا کے کیا کرے ایک ہی وقت میں پورے چودہ سو کو اپنی خلافت دیے سرو پہ خلافت چشتیا کا تاج پہنائے پہنا کے کیا کرے پورے ہندوستان پورے ایشیا کے اندر ان لوگوں کو بانٹ دیے بولے تم آ جاؤ تم آ جاؤ تم آ جاؤ تم آ جاؤ جا کے وہاں دین کی خدمت کرو دین پھیلا ہو ان کے پھیج دیے یہ آج ان چشتیوں کا صدقہ ہے جو ہمارے کو دین نظر آ رہا ہے یہ چشت نگری ہے چشت نگری ہے یہ سمان اللہ ہندوستان کا دوسرا نام کیا ہے چشت نگری پوری ایشیا کا نام ہے یہ چشت نگری یہ بزرگوں کا صدقہ ہے میرے بھائی یہ اولیاء اللہ کی دعائیں ہیں یہ اولیاء اللہ کا فیضان ہے اس زمین کے اوپر آج یہ چوپیتی ہے زمین پوری دنیا میں مشہور نہیں ہے آج ہندوستان کو عزت کی نظر سے دیکھا جاتا ہے وجہ یہ ہے غریب نواز کی دعائیں اس ہندوستان کے ساتھ ہیں مسلمان کو سمجھو مسلمانو دین سمجھداری کا نام ہے ہلڑ بازی کا نام ہے جذبات دارلنگ تم سمبلو دارا جذبات میں نکو آؤ گھٹکے کھا رہے ہیں زردے کھا مارت جا رہا ہوں مارت جا رہا ہوں مارت جا رہا ہوں نکو پیٹا سمبلو میرے بچے بزرگوں کے سامنے اکڑنا نہیں غلام بننا غلام غلام بنے تو بزرگوں سرفراز کرتے دعائیں دیتے نعمتیں دیتے کرم کرتے عطا کرتے بزرگوں کی دعائیں لینا کیا لینا بولو زور سے بولو دعائیں لینا بزرگوں کی دعائیں لینا اب آخری بات سن لو مسلمانوں کیونکہ میں بولا سالہ نو کو بٹھاؤ بولا سو عزت کو بٹھائے پھیر آئیں گے نو پرابلم تم ٹینشن نہ کھلو وہ کیا ہے ہماری کل صبح کی فلائٹ تھی وہ بیچاری وہ فوق کی وجہ سے کینسل ہو گئی پھر اس کیا ٹرین آب کو کرے تو ٹرین آب بھی کینسل ہو گئے اب لا محالہ ایک بس ملی بیچاری وہ بھی دھائی بجے ہے وہ ناکپور سے ہے تو شریف عطمی کو اب ناکپور پہنچنا ہے نہیں تو اس لیے بس اب ایک بات اب یہ ساری باتیاں روک کے ایک پیغام دے کے بات ختم کر دیتا ہوں پھر نیکس ٹیم بیٹنگ انشاءاللہ سکون سے آرے آپ کتے موضوع پہ بولنگ ہے بھائی کم سے کم چھے گھنٹے دینا میں کو کیا ہے ہم لوگ ہیدر آبادیوں کوئی ایک مزاج ہے ہمارے پاس ہیدر آباد میں انوان سے ہٹ کے بات کر رہے تو مزا خوڑا تھی کہاں سے لائے رہے اس کو پکڑ کے پوچھتے تو بچپنے سے عادت ہو گئی انوان پہ بیان کرنے کی آپ جو انوان دیئے میں وہی انوان پہ بیان کرتا ہوں آپ میں کو غریب نواز دیئے نا فجر تک غریب نواز پہ بولتا ہوں میں آپ آپ میلاد النبی بولے میں میلاد النبی پہ بولتا ہوں تو پھر آپ دوسرا کریں گے نا انشاءاللہ جلدی کریں گے اور ایک جلسہ اس میں خوب بیٹنگ کریں گے ڈرو مت تو بس اب آخری بات ایک پیغام دے کے بات ختم کرو سنو پیارو تیکھو آپ ہم مسلمان ہیں نا ہے نہیں ہے ہے نا بھائی ایک دن دنیا سے جانا ہے نہیں ہے جانا ہے کس کو رہنا ہے ہاتھ اٹھا بھائی با سبحان اللہ صرف ایک بزرگ ہاتھ اٹھائے بس سبحان اللہ اللہ ان کو سلامت رکھے اللہ ان کی عمر دراج کرے اللہ ان کو بڑی بڑی عمر عطا فرمائے سبحان اللہ سبحان اللہ بڑا مزا گا تو دیکھو پیارو جانا ہے تو جانے سے پہلے اچھی تیاری کر کے جاؤ ایگزیمنیشن ہال میں جا کے آپ کیا کرتے جانے سے پہلے پریپیر ہو کے جاتے نہیں اور یہ ہمارا جو ایگزیم ہونے والا ہے خبر میں چٹی رکھ لے کے بھی نہیں جا سکتی ہے پلوہ تم بولیں گے یہاں بھی چٹنگ مارا میں وہاں بھی چٹنگ مارتا ہوں بلے تو وہاں چلنے والی نہیں ہے وہاں پہ تو آپ کو آنسر دینا ہی دینا ہے دینا ہی دینا ہے دینا ہی دینا ہے اگر چکے وہاں کوششنس بہت کم ہے لیکن آنسر کا تعلق آپ کے عمل سے ہے یہاں اگر آپ اچھے کام کر کے گئے تو وہاں خود خود آپ کی زبان سے آنسرس نکلیں گے لیکن یہاں پہ شراب پی کے جا رہے ہیں جوہا کھیل کے جا رہے ہیں زینہ کر کے جا رہے ہیں چوری کر کے جا رہے ہیں ماں باپ کو ستا کے جا رہے ہیں بیوی کو مار کے جا رہے ہیں زمینہ خفضہ کر کے جا رہے ہیں غیبتہ کر کے جا رہے ہیں توہمتہ لگا کے جا رہے ہیں الزامہ لگا کے جا رہے ہیں بدماشیاں کر کے جا رہے ہیں پیسہ دھوکہ دے کے جا رہے ہیں خرزہ آول کے لیے واپس کر رہی جنہیں مر جا رہی ہیں صبح میں اٹھے کی بیوی کو مار رہی ہیں شام میں اٹھے بچوں کو مار رہی ہیں سسرال سے لڑ رہی ہیں ساتھ سے نہیں بن رہی سسلے سے ٹینشن ارے 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 اتتے خطرنا کامہ کر کے گئے تو خبر میں جواب نکلتا کہاں سے نہیں نکلتا اور ہماری یہ جو زندگی ہے نا یہ بہت چھوٹی یہ اتتے چننے میں نیچے ہے خبر کی زندگی بہت بڑی ہے ہاں حضرت صحیح بڑھ رہا ہوں ارے انہوں مولانا بہت حسنے آ رہو دیکھو خبر کی زندگی بہت بڑی ہے یہ زمین کی زندگی اتتی چھوٹی چنن منو ہے یا کتے سال رہ رہے ہیں ساتر سال ساٹھ سال اسی سال پچاس سال نوات سال ختم ختم ہوئے نوات سال میں یہ زندگی ختم ستر سال میں ختم ساٹھ سال میں ختم پہنسٹھ سال میں پوچھ کے پھر دیئے برا خصہ ختم نہیں خواب غفلت میں پڑھے ہوئے لوگا اللہ کرسی دیا لوگوں کی خدمت کر لینا کل باجہ بجنے والا کیا ہو رہا سچی پوائن دی روا بڑے بڑوں کا باجہ بچ گیا نا جی نہیں بچ نہیں بچ بڑے بڑے لوگ دنیا کو منٹوں میں چھوڑ کے نکل گئے سلطنت یہاں ہی رہ گئی حکومت یہاں ہی رہ گئی تاج یہاں ہی رہ گیا کرسی یہاں ہی رہ گئی گاڑیاں یہاں ہی رہ گئے بنگلے یہاں ہی رہ گئے سوپ یہاں ہی رہ گئے کیلہ ننگا سفید کپڑا پین کے چلے گیا کچھ بھی نہیں لگے کوئی بھی دنیا سے یہ دنیا میں آئے ہیں عدد کرو عزت کرو احترام کرو خوم کا بھلا کرو ظلم مت کرو ظلم کرنے والے اللہ کو پسند نہیں ہیں شداد ظلم کرا ہار گیا امن جو تھا جیت گیا نمرود ظلم کرا ہار گیا ابراہیم امن کی بات کرے جیت گئے فرعون ظلم کرا ہار گیا موسیٰ امن کی بات کرے جیت گئے ابو جہل ظلم کرا ہار گیا پیارے مصطفیٰ امن کی بات کرے جیت گئے آج ابو جہل کا چرچہ نہیں ہے پیارے مصطفیٰ کا چرچہ ہے یزید ظلم کرا ہار گیا حسین امن کی بات کرے جیت گیا تاریخ گواہ ہے تاریخ گواہ ہے تاریخ اللہ بڑا منصف دیا تو محبت سے پیار سے سنبھل کے عدب سے معاملے حل کرنا ظلم نہیں کرنا اللہ دیتا بھی ظلم کرے تو چھن لیتا بھی کسی کو چار دن میں چھنٹا کسی کو چار مہنے میں چھنٹا چھنٹا تو ضرور ادنان سٹوڈیو بازار روڈ چھنٹا چھنٹا ایک سو چالیس کروڑ بندوں پر ظلم ہوتا ہوا برداش کیسے کریں گا وہ ایک سو چالیس کروڑ کو سکون رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ اگر یہ دوستوں سے مخابلہ کرنا ہے تو اللہ ضرور کریں گا دیر ہے اندھیر نہیں ہے میرے پیارو اللہ تمہا کو موقع دیا لوگوں پہ ظلم مت کرو بیوی پہ ظلم نہیں کرنا بچوں پہ ظلم نہیں کرنا مابا پہ ظلم نہیں کرنا پڑوسی پہ ظلم نہیں کرنا سبر سے کام لینا سبر سے بیگم دیکھتے بھاگر لوگ سبر بلٹا لے کے مار رہے ہیں بیوی کو چھڑیاں لے کے مار رہے ہیں بچہ اسکول میں پھے لوگا لے کے ریپو اس کو سجا کے چھوڑ دیا مارنے سے مسئلے کا حل نہیں ہے لڑنے سے مسئلے کا حل نہیں ہے ظلم مسئلے کا حل نہیں ہے محبت مسئلے کا حل ہے محبت مسئلے کا حل ہے پیار کرو سمجھاؤ کسی میں اگر خامی ہے تو اس کو سمجھانا کیا کرنا بولو سمجھانا اس کو سمجھانا اس کو سمجھانا ایسا نہیں کرنا ہے بیٹے ایسا نہیں کرنا میری بچے ایسا نہیں کر سمجھا ظلم نہیں کرنا کسی کے ظلم کرنے والوں کو اللہ غارت کر دیتے حلاق کر دیتے نزت نابود کر دیتے اللہ تعالیٰ لایس زمین پہ ظلم کرنے والوں کو زمین سے آسمان پہ اٹھائے اٹھا کے آسمان سے زمین پر پھٹک دیئے واپس ظلم کرنے والی یہ خام تھی زمین کے اوپر خدا کے ساتھ ظلم کرتے تھے جا کے سمندر میں سے پانی لیے تو پانی تھا کوزے میں سمندر کا بھی پانی کوزے میں بھی پانی لے کے موکے خریب گئے تو پیشاپ بن جاتا تھا پیشاپ پلا دیا اللہ تعالیٰ ظلم کرنے کی وجہ سے ظلم نہیں کرنا بندوں پہ بندوں سے محبت سے پیار سے رہنا اللہ آپ کو بڑا بنایا ظلم نہیں کرنا کسی غریب کو نہیں دبانا مفلس کو نہیں دبانا محتاج کو نہیں دبانا مسکین کو نہیں دبانا یتیم کو نہیں دبانا کمزور کو نہیں دبانا نوکر کو نہیں دبانا خادم کو نہیں دبانا صوفیہ اکرام فرماتے ہیں امیروں بڑوں کے سامنے عہدے داروں منصب داروں کے سامنے یوں ٹھہرنا کفر ہوئے صوفیہ کا خول بزرگوں کا خول اولیاء کی تعلیمات بتا رہا ہوں اہلِ طریقت کی بات بزرگوں نے کہا عہدے داروں منصب داروں امیروں رئیسوں بادشاؤں کے سامنے یوں ٹھہرنا کفر ہے اور غریبوں مسکینوں یتیموں محتاجوں کے سامنے یوں ٹھہرنا کفر ہے غریبوں کا انہیں اکڑنا کفر ہے عہدے داروں کے سامنے جھکنا کفر ہے مت کرو میرے بھائی ظلم مت کرو محبت کرو محبت کیا کرو بولو زرہ زور سے بولو اور زور سے محبت کرو محبت غریب نواز ہندوستان میں نووت لاکو کلمہ پڑھائے ظلم کر کے نہیں پڑھائے محبت کر کے پڑھائے سرکار نظام الدین اولیاء کا مزار آج بھی زندہ ہے مغدوم ماہیمے میں آج بھی ہندوستان کی حکومت کی جانب سے یہ انتظام ہے کہ وہاں جا کر سلامی دی جاتی ہے یہ سلامی ظلم کو نہیں محبت کو دی جا رہی ہے یہ سلامی محبت کو دی جا رہی ہے آج بھی کرنا ٹک کے بڑے بڑے وزرائے آلہ بندہ نواز کی چوکھٹ چومنے آتے ہیں یہ چوکھٹ چومی جا رہی ہے ظلم کی وجہ سے نہیں محبت کی وجہ سے تو ہمارے بزرگوں کی جو تعلیم ہے وہ محبت ہے کیا ہے بولو اسی لئے مسلمان کو بھی چاہیے محبت کریں دیکھو ان لوگوں نے کیا کر رہے ان کو کرنے دو تم ٹینشن مت لو کیا باپسہ چکھانے کا ٹائم ہوگا ان کا دیکھو سنو مسئلے کو سنو دوستو انہوں کیا کر رہے تم مت دیکھو بہت بڑا پیغام دے رہا ہوں آپ انہوں کیا کر رہے تم مت دیکھو تم کیا ہے تم یہ دیکھو تم کون ہے تم مصطفیٰ کی امتی ہے اپنے بیوی کے ساتھ محبت اپنے بچوں کے ساتھ محبت اپنے ماں باپ کے ساتھ محبت رشتے داروں کے ساتھ محبت خاندان والوں سے محبت پڑوسیوں سے محبت محلے والوں سے محبت شہر والوں سے محبت ملک والوں سے محبت چاہے وہ ملک والا کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہوں گا وہ ہمارے ملک کا ہے ہمارا بھائی ہے چاہے ہمارا زور سے بولو زور سے بولو محبت کریں گے کریں گے انشاءاللہ انشاءاللہ کئی ایسے یہاں داماد بیٹھے ہوئے ہیں سسرال کو چلو جو نیادا میں کئی کو نیادا میں تمہارے بابا فون کر کے نئے بولے میرے کو تمہارا بھائی آگے لگے نئے گا میرے کو آہ ڈارلنگ کتا پیارا داماد ہے رہے بابا تو یہاں کئی کو پیدا ہوا رہے میرے پیارے چھندوارے میں تو بادشاہ کے خاندان میں پیدا ہو رہا تھا اکڑو مات اکڑنا اللہ کو پسند نہیں ہے یہ اکڑ فیرانیت ہے یہ نمرودوں کی چال ہے اکڑ یزیدیوں کی چال ہے مومن کی چال نہیں ہوتی تم وہ ایک بیٹے ہے وہ گھر کے داماد کیا ہے تم بیٹے ہیں بیٹے ایک مسئلہ سمجھا دے تم دامادوں کو اب تک تم شریعت میں یہی سنے نا عورت اگر ہچکو جانا چاہ رہی تو کم سے کم اس کے ساتھ یہ چار لوگ ہیں جو اس کے محرم ہیں وہ لوگا ہونا تو ہی چنے ہچکو جا سکتی وہ چاروں نہیں ہے تو انہیں ہچکو نہیں جا سکتی سنے نا پہلا محرم ہے اس کا باپ دوسرا ہے اس کا شوہر تیسرا ہے اس کا بھائی چوتھا ہے اس کا بیٹا یہ چاروں کوئی بھی اس کے ساتھ ہوئے تو انہیں ہچکو جا سکتی نہیں تو نہیں جا سکتی یہ شرط ہے ہچکو جانے کے لیے عمرہ کو جانے کے لیے زادے سفر کے ساتھ محرم کا ہونا شرط ہے عورت کو اب اگر محرم نہیں ہے تو فرمایا گیا کہ تم جو ہے اپنے گھر میں رہ جاؤ نیت کرلو اللہ تعالیٰ تمہیں ہچکا عمرہ کا سواب دے دیں گا مگر اب ایک بات سن لو جو اب تک تم لگا سنے ہچ نہیں وہ صرف محرم سنا سکتا تمہا کو شوہر بھی نہیں ہے بیٹا بھی نہیں ہے بھائی بھی نہیں ہے باپ بھی نہیں ہے مگر ایک خاتون جو ہے ضعیف العمر ہو چکی ہے پچاس پچپن ساٹھ کر چکی ہے تو وہ عورت چاہتی ہے عمرہ کو جانا ہچ کو جانا اس کا دامات جارا تو انہیں دامات کو مو گولا بیٹا بنا لے کے اس کے ساتھ جا سکی عمرہ کو دامات اپنی ساس کا مو گولا بیٹا ہوتا اور بیٹا اپنے سسرال میں شرطہ نہیں لگاتا دامات کیا ہے مو گولا بیٹا ہے یہ غیروں کا طریقہ ہے دامات کو کچھ پیروں ملا کے دالے تو دامات پوٹھیں گا دامات پیروں رکھے بیٹھتا اس کے پیروں دھولانا دامات کو سونے کی انگوٹی پینانا دامات کو سونے کی چین پینانا نے تو گھڑی پینانا دامات کو کٹ نم دینا یہ مومنوں کا انہیں نہیں ہے خدا کی خسم ایسا نہیں ہے اللہ کی خسم ایسا نہیں ہے مسلمانوں کے پاس یہ اسلام کی تعلیمات کے خلاف جا رہے ہو تم بدنام کر رہے ہو اپنے مذہب کو تم اسلام کو بدنام کر رہے ہو میں جو بول رہا ہوں یہ سننے میں بہت اچھا ہے عمل کرنے گئے جب فترے پڑھتے رہے تھے آنکھ پر پورے اماں بول کے تو چلے گئے اماں 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 ایک جگہ اکڑ رہا تھا وہ بھی ختم کر دیا نقص بندی صاحب سسرال میں اکڑنا کوئی مردانگی نہیں ہے بیوی سے اکڑنا کوئی مردانگی نہیں ہے بلکل لوکل دماغ ہو گیا مسلمانوں کا بیلہ کھا 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 بیل کے جیسا ہو گا بھیجا میں مدی گورنمنٹ کی یہاں پہ تائید کر رہا ہوں اچھا کرے صاحب بن کر آئے سو بولا ہوں پورے ہندوستان میں بن کر آتا ہوں بولا ہمیں کیونکہ کھا کے ایسے ہو جا رہے ہیں میاں بھائیں دکار لے رہے تو ہلک میں سے آواز نکلی تو سامنے والے کی نین اڑی آ رہی اتے بھیانک دکارہ لے رہا کھا رہا بیل کا ہم موٹے موٹے آوازہ لے رہا ادنان سٹوڈیو بازار روڈ اخلاق ختم ہو گئی امسانیت ختم ہو گئی تہذیب ختم ہو گئی تمدن ختم ہو گیا محبت ختم ہو گئی ایک شخص مسجد میں آئے بات ایسا وضو کر کے آگے اپنے بالوں کو ایسا سکا رہا تھا مسجد میں سکا رہا تو ایک بال نکل کے ایسا نیچے گیرا فرش ہے بال گیرا دکھا کونے میں امام بخاری بیٹھے ہوئے تھے امام بخاری امام بخاری بیٹھے ہوئے تھے تو امام بخاری وہاں سے اٹھے اٹھ کے آکے اس کا وہ بال اٹھائے اللہ کے گھر میں بال اچھی چیز نہیں ہے بلکہ لے کے جا کے باہر پہ کیا ہے وہ شخص نادیم و شرمد سرکار آپ بولے تو میں اٹھا لیتا تھا میری جاڑی کا بلکہ نہیں نہیں بیٹے اللہ کا گھر میں اچھا نجکتانہ بچے اس لئے میں اٹھا دیا بولے اس کو بولے تک نہیں اٹھا تیرا بال ہے بلکہ نہیں بولے کئی کو اس کا دل توٹ جاتا بلکہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ درس دے رہے تھے درس نماز پڑھے تک درس ختم کر دیئے پورے مریدوں کو شاگردوں کو سب کو بھیج دیئے جاؤ بلے جاؤ چھٹی ہے جاؤ سب کو بھیج دیئے اس کے انتظار میں بیٹھے ہوئے انہیں نماز ختم کر رہا نماز ختم کر رہا غوث پاک سرکار اس کے پیچھے پیچھے ہنلو گئے پیچھے پیچھے دا کہ بولے میان دارا دیکھو یہ میرے پیجہ میں میرے ٹخنوں کے نیچے ہے کیا پوچھے نہیں سرکار نہیں ہے ایسا اچھا ٹخنے کے نیچے رکھے تو اللہ تعالیٰ جو ہے ناراض ہوتے بیٹے ہیں اس لئے پوچھ لے رہا ہوں آپ سے بولے انہیں کہا کر اپنے ٹخنوں کو دیکھا تو اس کے پیجہ میں اس کے ٹخنے کے نیچے تھے انہیں بڑا اللہ اکبر پیروں کا پیر اور اصلاح کرنے کا طریقہ تو دے تو ایسا اصلاح کرے میرے بھائی اپنے پاس جہاں پہلے ہوتا تلوار لے کے دیکھا ایسا نہیں کرے رحم کرے محبت کرے پیار کرے گلے لگائے عزت دیئے رسپیکٹ دیئے چاہے لوگوں کو عدب کرے لوگوں کا انسانیت دیئے لوگوں آپ بھی کریں گے انشاءاللہ کل سے آپ اپنے گھر کو گئے تو آپ کے بچے خوش ہو جانا اما میرا باپ آ گیا ولگے اما جان بولنا میرا لخت جگر میرا نور نظر آ گیا ولگے بیگم بولنا میرے دل کا چین آ گیا ولگے ہاں ہاں ہم لوگاں پورے ایٹم ہاں باہر دوستوں کے ساتھ کھینچ رہیں مرگیاں کھینچ دے رہیں مرگ مسلم ہیدرابادی بریانی بولکے وہ الگ چل رہا چھندوارا میں کانسے بناتا رہے بھائی تو ہیدرابادی بریانی ہیدراباد میں ہیدرابادی بریانی چھندوارا میں بناتا تھے لوگاں ٹرین چل رہا پٹھاؤں گا نام ہمارا کام تمہارا میں کوئی سب معلوم تو ہیدرابادی بریانی بولکے دے دے پورا دوستوں کے ساتھ تھیج دے رہیں دوا کے دو ہزار تین ہزار پانچ ہزار آٹھ ہزار بھائی بنا رہے گھر میں بیگم کیا چٹنی مرچ چٹنی مرچ کھلانا تھا تو کھئی کو کر لیا رہے بھائی شادی تو کھئی کو ظلم کر رہا کسی کی بچی کے اوپر چٹنی مرچ کھانا کپڑے دھونا بڑھتانا دھونا جھاڑو مارنا وہ کرنا گھروں کو چننا دالنا ساف سفائی کرنا پھر انہوں آئے تکہ ان کے کپڑے بھی ستری کر رہے ساف جاہے تو ٹھêtre بیوی題 لائی آگرہ نہیں لائے بھائی زلم کر رہے ہیں اوڈتوں کے پر زلم کی اندھیہ کر دہ رہے ہیں مسلمان دیور کے کپڑے دھولا رہے ہیں جیٹ کے کپڑے دھولا رہے ہیں ساس کے کپڑے دھولا رہے ہیں سسری کے دھولا رہے ہیں ننن کے دھولا رہے ہیں حت و یہ ننناد آئے تو نندوں کے بچوں کے بھی دولارے ہیں میرے کو اگر درہ بھی بھڑکپن دیئے نا یہ پوروں کو پکڑ کے جیل میں ڈال دیتا ہوں یہ عورت پہ ظلم ہے صاحب انتہائی ظلم ہی ہے اللہ کی خسم پوری چودہ سو سال کی تاریخ میں کئی بھی لکھاوا نہیں ہے ایسا کرانا بیوی سیول کے کئی لکھاوا نہیں ہے صاحب اللہ کی خسم کھا کے بول روح کئی لکھاوا نہیں ہے دیور کے کپڑے دھونا تو میری نظر میں ظلم کی انتہائی ظلم کی انتہائی جو اسرائیل فلسطین پہ جو ظلم کر رہا نا فی الوقت دیور کے جیٹ کے کپڑے دھولانا عورت پہ بسا ظلم ہے وہ آپ ہسو نہ کوئی لوٹو آپ باہر جگہ ہیں مگر اللہ کی خسم میں صحیح بول رہا ہوں آپ کو غلط میں بول رہا ہوں اللہ کی خسم کھا کے بول رہا ہوں میں صحیح بول رہا ہوں میں صحیح بول رہا ہوں آپ میری بات کو مزاق میں مطلع میں مزاق کرنے نہیں آیا اتنی دور سے آپ کے بات اللہ کی خسم کھا کے بول رہا ہوں میں صحیح بول رہا ہوں دیور کے کپڑے جیٹ کے کپڑے نندوی کے کپڑے عورت سے دھولانا اس کے اوپر میزائل ڈالنا بم ڈالنے کے برابرے ہو نہیں ہے میرے بھائی شریعت میں یہ یہ خالی پلی کے تماشے کر کے زندگیاں پورے برباد عورتوں کے پر ظلم بچیاں دا کے ادھر بیٹے ہوئے انہیں ادھر بیٹے ہوئے لڑڈی ہے چھچے میں نے سے انہوں ادھر انہیں ادھر انہیں ادھر ہے تو خاموش بیٹتا ہے کھٹ کے مال لے سمجھ گیا سوالہ سمجھ گیا بس دو چار جانے زیادہ سمجھ گئے میرے بارے میں مولانا کو کیسا معلوم ہے مسئلے کو سمجھو مسلمان ظلم مت کرو یار ظلم مت کرو یار تم رسول اللہ کی امت ہو یار بس اب آخری بات آخری بات انشاءاللہ یار صحیح ٹیم پہ نہیں بٹھا یار افسوس ہو رہا مجھے بھی ورنہ میرے دوسری بس بھی نہیں ہے دوسری ٹرین بھی نہیں ہے ورنہ بیٹھ جاتا ہمیں پوری رات اب مسئلے کو سنو میرے آخا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے جائیں کیا اخلاق تھے میرے آخا کے آئے 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 پڑو یار میرے آخا کی سیرت پڑو میرے آخا کا کردار پڑو میرے آخا کا اسوا پڑو یار محبت ہو جائیں گی یار تم کو نبی سے کامل محبت ہو جائیں گی تم کو نبی سے تم دیوانے بن جائیں گے رسول اللہ کی سیرت پڑھیں گے تو تم سب پڑھ رہے حضور کی سیرت نہیں پڑھ رہے یوٹیوب آ لے کے بیٹھ رہے فیس بک لے کے بیٹھ رہے انسٹیگرام لے کے بیٹھ رہے بے اکوف پورے مسلمانوں کے ہندوستان کے پورے مسلمان آج ٹینشن 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 میں یوٹیوب سرچ کر رہے ہیں فیس بک سرچ کر رہے ہیں ٹینشن میں آگے انسٹیگرام دیکھ رہے ہیں کیا کا ٹینشن ہے عیشوریہ کی طلاق ہوئی نہیں ہوئی یہ ٹینشن ہے مسلمان یہ بے خوف چیزیں سرچ کرنے کے بجائے سرچ کرو مصطفیٰ کی سیرت کیا ہے سرچ کرو نبی کا کردار کیسا تھا سرچ کرو نبی غیروں کے ساتھ کیسے اخلاق سے رہتے تھے سرچ کرو نبی پاک علیہ السلام اپنی فیملی کے ساتھ اپنی زوجہ کے ساتھ اپنے بچوں کے ساتھ اپنے خاندان کے ساتھ اپنے مدینے والوں کے ساتھ کیسے رہا کرتے تھے یہ سرچ کرو یار بس ایک بات سن لو دوست ایمان تازہ ہو جائے گا دوستو ایک بات سن لو میری آخہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم صدقے جائیں میری آخہ کے کیا نبی دے دیا یار خربان ہو جاؤ مسلمانوں فیلوقت دنیا کے اندر چار ہزار دوستو مذہب ہے اللہ چاہتا تو کئی بھی پیدا کر دے سکتا تھا اللہ نے کہیں اور نہیں مصطفیٰ کے غلاموں میں پیدا کیا خربان جاؤ دی اپنے آخہ کے صدقے جاؤ واری جاؤ ان کے نام کے اوپر کیا شان ہے دیکھو میرے نبی کی میرے نبی کی شان دیکھو مقام دیکھو میرے نبی کا کیا ہوا بیٹے اچھا ہوں گے اوکے نہیں تم لوگ ادھر دیکھو ادھر دیکھو میرے آخہ کی شان دیکھو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کرم دیکھو نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد سے نماز پڑھا کے نکھے مدینہ میں کچھ بچے کھیل رہے تھے چھوٹے چھوٹے بچے چار سال پانچ سال تین سال چھے سال کی عمر کے بچے کھیل رہے تھے مدینہ کے بچے اس میں مسلمانوں کے بھی تھے غیر مسلموں کے بھی تھے تو ایک بچہ آیا نبی پاک ایک بچی آئی چھوٹی چار سال پانچ سال کی بچی آئی حضور کی انگلی پکڑ لی حضور اتنے شفیق اتنے کریم اتنے رحیم تھے کہ حضور سے لوگ دور نہیں بھاگتے تھے خریب ہو جاتے تھے تو وہ بچی آئی حالانکہ وہ مسلمان کی بچی نہیں غیر مسلم کی بچی ہے یہودی کی بچی ہے آئی حضور کے دست مبارک کو پکڑ لی پکڑے حضور پچھے بیٹے کیا چاہتے ہو اممہ بلے اے محمد میرے گھر کو چلو اللہ اکبر جس کے پیچھے انبیاء کھڑے ہیں جس کے پیچھے ابو بکر و عمر و عثمان و علی کھڑے ہیں جس کے پیچھے فاطمت الزہرہ حسن و حسین کھڑے ہیں ویسے نبی کا ہاتھ پکڑ کر وہ بچی کہہ رہی ہے محمد میرے گھر کو چلو صلی اللہ علیہ وسلم آہ آہ یہودی کی بیٹی تھی آخہ علیہ السلام فرمائے کہاں ہے بیٹی تیرا گھر اللہ اکبر وہ رحمت عالم اپنے کام چھوڑ دیے بچی سے کہے بیٹی کہاں ہے تیرا گھر چل وہ ہاتھ پکڑ کے حضور کا آگے آگے جا رہی ہے حضور اس کے پیچھے پیچھے جا رہی ہے اور حضور کے پیچھے صداخت بھی چل رہی ہے شجاعت بھی چل رہی ہے عدالت بھی چل رہی ہے غنی بھی چل رہا ہے بلال بھی چل رہا ہے آہ 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 اللہ اکبر حضور اس کے گھر گئے وہ جا کے خوشی میں گھر پہ دستک دینے لگی ماں دروازہ کھولو محمد آئے ہیں ماں دروازہ کھولو محمد آئے ہیں صل اللہ علیہ نبی کی لُمی کی والی و صحابی و صلی اللہ اکبر ماں نے دروازہ کھولا رحمت عالم سامنے کھڑے ہوئے ہیں وہ چھٹ سے گھر میں بوریا بیچھائی حصیر بیچھائی اے محمد تشریف لائیے حضور گھر میں بھی تشریف لے کے جا کے بیٹھ گئے وہ شخص کون تھا جو گھر کا مالک وہ بچی کا باپ وہ عورت کا شہر کون تھا جو اس وقت مدینے میں حضور کو سب سے زیادہ تکلیف دینے والا شخص تھا تحمتیں لگانے والا الزام لگانے والا ستانے والا عذیتیں پہنچانے والا تھا حضور بیٹھے گھر میں اس کے حضرت ابو بکر و عمر سب باہر کھڑے ہوئے ہیں حضور بیٹھے ہوئے گھر میں بس کچھ دیر ہوئی بات چیت ہو رہی ہے وہ بچی سے حضور بات کر رہے ہیں ہوا یہ کہ وہ شخص بھی آ گیا جیسے ہی دیکھا کہ پیارے حبیب اور صحابہ سب اس کے گھر کے سامنے پریشان ہوا کیا ہوا آج میرے گھر پہ یلغار ہو رہا ہے تلواریں ٹوٹنے والی ہیں میرا خطل ہونے والا ہے مجھ سے بدلہ لیا جانے والا ہے تو جیسے ہی وہ گھر میں دردے دردے داخل ہوا بچی نے کہا ابو بابا میں نے محمد کو گھر بلایا اور وہ چلے آئے اور بیوی کہتے ہیں میں نے پانی پیلایا وہ پانی پی لیے کہتے ہیں خیریت پوچھنے آئے ہیں کہا ہاں ہاں تمہاری بچی نے بلایا دعوت پہ آ گئے ہیں اللہ اکبر پھر میں جو زندگی برسطہ آیا سب گیا سب بھول گیا سب ختم ہو گیا کہا وہ تیرے اخلاق تھے یہ میرے اخلاق ہے ستانا تیرے اخلاق ہے محبت کرنا میرے اخلاق ہے کلمہ پڑے وہ شوہر وہ ماں وہ بیٹی تینوں بھی مسلمان ہو گئے نبی نے محبت سے کلمہ پڑھایا مسلمانوں ظلم مت کرو محبت کرو وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّهِ سب ختم ہو گیا موسیقی